اَمْ فَيْتَ عَلَى الْحُسْنِ الْعَبَقَى فَوَرْدُ تَضُوَا وَعَتَلَقَى حَسِّنْ يَا رَبُّ لَحَسْنِ امام یا فقی یا امت کا مولوی نہیں ہے خوشی خوشی آرہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے اپنے محلے کے گریبوں کے لیے بکری کو زبا کیا ابھی عید انماد نہیں چھوی میری خواہش یہ تھی کہ سارے گریب صرف ابو بردہ کی بکری کھائیں ان کے پیٹ میں گوشت چلا جائے اس سے امدہ نیت ہو سکتی ہے بوکھوں کا پیٹ بھر جائے ابو بردہ یہ نیت کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے آپ بتلائیے عید کی نماز ادا کرنے میں اور اس سے پہلے بکری زبا کرنے میں کتنے منٹ کا فاصلہ ہے پانچ یا سات منٹ میں آج کل کئی لوگ دو منٹ میں بھی دو رکھتے پڑھ لیتے دو یا پانچ منٹ کا صرف فرق ہے دو رکھتے ادا کرنے سے پہلے بکری زبا کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بردہ تیری بکری گوشت کی بکری ہے اگر تُو چاہتا ہے تُو اللہ کے رستے میں قربانی کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو رکھتے پڑھ اور پھر اللہ کی راہ میں قربانی کرے یہ تیرا گوشت سکتا ہو گیا خلاف سنت جتنی مردی ہمتا نیت ہو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے ابو بردہ سے اچھی نیت ہو سکتی ہے کسی کی یہ سنتیں ہی ہوتی ہیں یہ خیرن سوڑی ہوتا ہے سنت کو چھوڑ بھی دیا جائے کیا حرج ہے خلاف ابن رافع کا واقعہ گوھر کرنا اللہ کی قسم کسی کے اوپر تنز کرنا مقصود نہیں ہے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سلام کر رہے ہیں نبی کریم سلام کا جواب دے رہے ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں ارجع فصلی فا انکا لم تسلی ارجع فصلی فا انکا لم تسلی تین مرتبہ تین مرتبہ سلام کیا تین مرتبہ نبی کریم نے کہا چلے جائیے آپ نے نماز نہیں پڑی چلے جائیے آپ نے نماز نہیں پڑی وہ پھر دو رکھتے پڑھ کے آ رہے ہیں پھر نبی کریم کہہ رہے ہیں آپ نے نماز نہیں پڑھی بار بار آ رہے ہیں بار بار روکا جا رہا ہے کیا آپ نے نماز نہیں پڑھی کیا چیز چھوڑ کے آئے ہیں بتائیے گوھر کیجئے آج سنتوں کو معمولی سمجھنے والے لوگ اس بات کے اوپر گوھر کریں حدیث کی تحقیر معاشرے میں عام ہے سنتِ رسول کی اہمیت کم کرنا معاشرے میں عام ہے کیا چیز چھوڑے تھے کہا اس سے بہتر نماز میں نہیں پڑھ سکتا مجھے بتلائیے میرے میں عامی کیا ہے کہا خلال جب رکوع کیا کر تو اتمنان بھی کیا کر ابھی رکوع میں جاتا ہے رکوع سے سہر اٹھا لیتا ہے جب سجدے میں جاتا ہے تو منان بھی کیا کر پیڑ کو سیدھا کیا کر ابھی سجدہ پورا نہیں ہوتا سہر اٹھا لیتا ہے بتائیے یہ جو اعتدال ہے یہ جو سکون ہے یہ سنت ہے کہ کیا ہے یہ صرف سنت ہے یہ صرف سنت ہے بتائیے فقہ کا حکم لگائیے بڑے بڑے جو موشدہفیاں کرتے ہیں فقی حکم لگائیں اعتدال نماز کے اندر سنت ہے کہ نہیں ہے اس سنت کو ترق کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری نماز ہی نہیں ہوئی اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا حضرت حضیفہ بن یمان کے سامنے ایک تاپی جلیل القدر نماز پڑھتا ہے حضیفہ نے کہا ادھر آئیے آپ کتنے عرصے سے یہ نماز پڑھیں کہا چالیس برس بھی چکے ہیں میں اسی طرح نماز پڑھتا ہوں حضرت حضیفہ بن یمان میں مولوی فتوانی دے رہا حضرت حضیفہ بن یمان صحبی رسول کس کو کہہ رہے ہیں تابعی کو بعض نکافوں بھی صحبی تھے اس کو کیا کہہ رہے ہیں آپ اگر چالیس سال سے اس طرح نماز پڑھے ہیں تو میرے بھائی آپ نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی وہ کانب کے رہے گئے کہ حضیفہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہا اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحبی آئے تھے نبی کریم کے سامنے انہوں نے اسی طرح نماز تیز تیز پڑھی تھی نبی کریم ان کو کہہ رہے تھے آپ نے نماز نہیں پڑھی پلٹ جائیے دوبارہ نماز کو ادا کیجئے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اگر چالیس برس اس طرح پڑھی ہے توپہ کیجئے نماز کو اعتدال اور سکون کے ساتھ پڑھئے ورنہ میرا فتوہ حضیفہ بن یمان کہہ رہے ہیں سن لیجئے آپ کو قیامت کے دن امت محمدیہ سے نہیں اٹھایا جائے گا نبی کی سنت چھوڑ دو نبی نے کہہ سلو کمارائی تمہوں نہیں سلی نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں نے پڑھی نہیں یار ٹھیک ہے یہ نہ بھی کیا جائے رفیدین کے بغیر بھی یہ سنت ہی ہے نا کیا ہو گیا ہے یہ کہاں سے فلسفہ ہے نبی محترم نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کی ہے سارے امور حج کے سیف محفوظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ تیرہ برس نماز پڑھی یہ پانچ وقت کی ساپا کے سامنے ایک مرتبہ نہیں علامیہ گھر کے اندر نہیں سامنے اوپن تیرہ سال کی نماز محفوظ نہیں یہ خطنہ معاشرے میں یہ شکالات معاشرے میں آپ نے پھلائے ہوئے ہیں اللہ کی قسم نبی کریم کی نماز کا ہر قصہ ہر جز اسی طرح محفوظ ہے جس طرح باقی دین محفوظ ہے یہ فلسفہ معاشرے کے اندر آئیہ بات تو کہہ دیتا دکھ ہوتا ہے کئی مرتبہ ہدایہ کی شرح کی فائیہ ایک طرف تو یہ نماز ہے آپ دیکھئے سنت کی اہمیت کہ چالیس برس بھی پڑھی جائے قبول نہیں اور سنن نسائی کی دیس پتہ کیا جس نے اس طرح وضو کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جس طرح اس طرح وضو کر کے صرف دو رکت ویسے ادا کی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے وہ گویا ایسے ہو جائے گا جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے سنت کے مطابق صرف دو رکت انسان کے گناہوں کو معاف کرنے والی اور سنت کے حلاف چالیس برس کی نمازیں اگر تابعی کی بھی ہو قبول نہیں ہیں ہدایہ کی شرعہ کے اندر معاد اللہ لکھتے ہیں میں تانو تشنی دینا نہیں چاہتا صرف اپنے حنفی بھائیوں کی بھی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں کفایہ میں جو الفاظ لکھے اپنی طرف سے لکھوں گا صرف ترجمہ پڑھوں گا حدیث لے کے آ رہے ہیں حدیث کہہ رہے ہیں صحیح حدیث لے کے آ رہے ہیں حدیث صحیح حدیث لے کے آ رہے ہیں حدیث صحیح متعدد حدیثیں لے کے آ رہے ہیں صحیح 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 حدیث بھی کیا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا حالت احرام کے اندر کوئی بندہ فود ہو جائے حالت احرام میں کوئی بندہ فود ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سر کو مت ڈھام بنا کیوں یہ کل قیامت کے دن اٹھے گا تو کہے گا لبیک اللہم لبیک اسی حالت میں اٹھایا جائے گا کفایہ کا شرعہ لکھ رہا ہے ہدایہ کی اور لکھ رہا حدیث صحیح ہے حدیث صحیح ہے انڈ پہ نتیجہ کیا نکالتا ہے بتعدد حدیثیں صحیح لاکھیں ہمارا مدھب اس حدیث کے حلاف ہے نعوذ باللہ یہ کونسا مدھب ہے جو حدیثوں کے حلاف ہے آگے باب طلاح ہو جاتی ہے جو ملا لکھا ہوا ہے چھدر گئے مجھے اس حدیث کا جواب طلاش کرتے ہوئے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ نہیں حدیث سن کے اطاعت کرنے کی بجائے جواب طلاش کیا جا رہا ہے اس کا جواب طلاش کیا جا رہا ہے اہل سنت کا اور دکھ اور افسوس ہے کئی مسئلہ اجمعی نویت کے ہیں اہل سنت کا اجمع ہے ہر وہ نکاح جس کی نیت طلاق کے اوپر وہ باطل ہے وہ نکائے متہ ہے چاہے ایک گھنٹے کا کیا جائے طلاق کی نیت ہے چاہے ایک دن کا کیا جائے طلاق کی نیت ہے چاہے ایک سال کا دیا جائے طلاق کی نیت ہے نکاحِ متحر باطل ہے پورے اہل سنت کے نزدیک نکاحِ متحرام ہے کہیں یعنی طلاق کی نیت پر کیا جانے والا نکاح حرام اہل سنت کا فقہ حنفی کا اہل حدیث کا سب کا اتفاق ہو گیا لیکن ادھر سے طلاق ہوئی ادھر سے حلالہ جائد ہو گیا حلالہ کس نیت پر کیا جاتا ہے طلاق کی نیت پر کیا جاتا ہے حلالہ تو میرے حنفی بھائیوں متحر سے زیادہ کبھی زیل ہے اور احناف میں سے دو گروہ ہیں یہ بھی یاد رکھیں ایک حلالہ کو رام ہی سمجھتے ہیں بات صحیح بتانی چاہیے ایک گروہ ایسا ہے جو قدرتی صرف اس واقعے کے اوپر اگر اتفاق کر کسی کے ساتھ شادی ہو جائے اس کا قائل ہے لیکن ایک گروہ علی الان حلالہ کا قائل ہے حلالہ تو متحر زیادہ سنگین ہے ابھی پہلے حامد کی عدد میں ہیں دوسرے سے نکاہ ہو گیا دوسرے حامد نبی طلاق جی اس کی عدد میں ہیں اس کی عدد میں پہلے حامد سے دوبارہ نکاہ ہو گیا یہ تو متحر سے زیادہ سنگین عمل ہے دین اور شریعت کو مداد بنایا ہوا ہے اللہ کے نبی نے کہا لانت ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے کے اوپر وہ سانٹ کی طرح ہے نعوذ باللہ کندی بھی سال دیئے بھی لیکن اچھا ایک مولین صاحب افسوس اور دکھ کی بات ہے کہتا لانت یہ نا حرام کون سے یہ عجیب بات ہے یعنی لانت یہ نا حرام تو نہیں نعوذ باللہ یہ وہی فلسفہ ہے یہ متجددین نے پیش کیا کہ یہ جو شراب کو قرآن پاک میں عمل ہے شیطان کا حرام کان کہنا ہو گیا شیطان کا کام ہے بس اس طرح کے فلسفر اس طرح کے مفکر جب معاشرے میں پیدا ہو جائیں پھر حدیثیں کی خجیت کے اوپر وحی کی آفاقیت کے اوپر یہ لوگ حملہ کرتے ہیں اور لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور میرے بابین فرق کرنے والے ہیں کوئی بھی اختلاف ہو جائے کسی بھی معاملے کے اندر دو آراب پائی جائیں تو کس کی طرف جائے جائے گا جس کی رائے قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی حضرت حسن بطری چالیس سے ذائد صحبہ کے شگیرد ہیں ایک جگہ چلے گے درست دینے وہاں پہ کسی بندے نے سوال ایسا کر دیا جس کے بارے میں ان کے پاس عدیث موجود نہیں ہے کہا امام اور اس کا مقتدی صرف دو تو امام کس سائیڈ پہ کھڑا ہوگا انہوں نے اپنے دہن میں یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو دائیں ہاتھ سے کرنا پسند کرتے تھے تو امام دائیں ہاتھ میں کھڑا ہوگا درست دے رہے ہیں درست کے اندر یہ مسئلہ بیان کر دیا اندر سے ایک عورت نے کہا میں عبداللہ ابن عباس کی شگیردوں مجھے عبداللہ ابن عباس نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے رات کو نماز پڑی تھی میں نے نبی کریم کو دائیں لے کر یعنی امام دائیں ہو میں نے نماز ان کے ساتھ کھڑا ہوگیا نبی کریم نے مجھے پکڑا اور اپنی الٹی طرف کر دیا حسن بسری دید پیار گئے کیا کہا دین سکھانے کے لئے آیا تھا لیکن اللہ کی قسم ایک عورت سے دین سیکھ کے جا رہا ہوں اپنا فتوہ واپس لیتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کو جاری کرتا ہوں موسیقی موسیقی